نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ابن مسود کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و سنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد دعا کرے اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے یعنی اپنی مطلوبہ چیز کو پا لے اس کی دعا قبول ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے یہ ان کے احساسات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درود ہی دعاوں کو آگے بڑھانے والا ہے مناوی کہتے ہیں یعنی ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے یعنی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو نہ ملا جائے کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے ہم نے دعا کی اہمیت اور آداب میں پڑھا تھا کہ کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ وسیلے ایسے ہیں جو درست نہیں ہیں تو جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کیا ہے کہ ہم درود پڑھیں تاکہ ہماری دعا آگے بڑھے دعا میں درود کی وجہ سے اللہ سبحانو تعالی ہماری ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے صحیح ترغیب بترغیب میں آتا ہے ایک شخص نے عرص کیا اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا تہائی یعنی بان تھرڈ حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو اس نے کہا دو تہائی ٹو تھرڈ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی دعا مانگے ہی نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں یعنی دعائیں تو ہم مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں یا پھر جب جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے لیکن درود ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں یعنی ہماری تمام روزانہ کی جو روٹین ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی بڑی پابندیاں آج کی ہوئی ہیں کہ بغیر بزو کے درود نہ پڑھا جائے سر پہ دوبٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے راستے میں کئی درود نہ پڑھتے ایسا کچھ نہیں ہے دعا ہو ذکر ہو درود ہو بزو کے ساتھ بزو کے بغیر راستے میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پڑھ سکتے صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ بزو کے بغیر نہیں ہوتی وہ پوری طرح ستھ دھان کے بغیر نہیں ہوتی آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوبٹہ اڑا ہوا ہے کہ آپ کے بال جلگ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی لیکن درود شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں مثلا کھانا پکا رہے ہیں اور آپ نے دوبٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے تو کوئی عرج نہیں سر ننگا بھی ہے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو درود شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر آپ کی دل پر بوجھ ہے غم ہے پریشانی ہے تو درود ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے ان کا ازالہ کرنے والا ہے یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے غم اور غم کے لئے کافی ہو جائے گا یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے یعنی اذن یکفیق اللہ ما احمق تمہاری دینی دنیاوی اخروی معاملات ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا اور نعمتیں دوں گا دروشی کیا ہے اگر آپ غور کریں تو دروش کیا ہے دروش دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا قرآن سے روشناس کیا حکمت سے روشناس کیا اور ہماری خاطب دعائیں کی بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں ہم ان کو کچھ کلا دیتے ہیں ہم ان کو کچھ گفت دے دیتے ہیں یعنی مختلف طریقے سے باباپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لات پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ دکھی ہیں پریشان ہے یا نہیں ہے ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے ان کو دیکھ نہیں سکتے ان کو کچھ دے نہیں سکتے انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے پھر ہم ان کے لئے بس صرف دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے کتنے غم اٹھائے کتنی پریشانیوں سے گزرے تو حیران ہو جاتا ہے انسان اتنی بھی سچی خیرخائی کسی انسان کے اندر ہو سکتی نبی تو تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں تمہارے لئے مہربان ہیں یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کی تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ہم ان کے لئے کیا کریں گے ہم ان کے لئے درود پڑھیں گے تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے ان کی مہربانیوں کا ایک طرح سے ہم ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے اس کے ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں وہ جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے عام انسانوں کے ساتھ بھی تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرنے صرف زبان سے thank you کہنا نہیں ہوتا وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قصو ہے اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وہ صرف تکلفن رسمن ایک فیشن کے طور پر ایک روٹین کے طور پر کسی کو thank you thank you بول دینا نہیں دل سے generally دوسرے کا شکر گزار ہونا یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے نہیں آپ اس کو acknowledge کر رہے ہوتے ہیں اس کا حسان مان رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے اور جو ناشکرے انسان ہوتے ہیں جو ناقدرے ہوتے ہیں سب سے پہلے تم اللہ ہی کے حق میں ناقدرے ہیں جیسے ابھی بہن نے بات کی وہ ما قدر اللہ حق کا قدری ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سیجیسچر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسان آتے ہیں لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہا اپنے لئے نہیں کچھ مانگ رہا اپنے باتیں نہیں کر رہا یہ اپنے غموں کو بھول کے اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا یعنی ان کا احسان مان کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لئے دعا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں سب سے بہترین بندے ہیں سب سے بہترین نبی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو آپ پر درود پڑھنا ہو یہ سب اس میں اضافہ کرتا ہے اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ محبت جس سے اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے پھر اس کے تو بات ہی کیا سیاجعالو لہم الرحمن ودہ اس کے مسائل کیسے حال نہیں ہوں گے اس کے مسائل ضرور حال ہوں گے اس کے غم دور ہوں گے اس کی پریشانیاں دور ہوں گی لہذا جب ہم اس سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لئے خود کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں یہ تو انسان کا حال ہے انسان کی محبت ہے جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حال نہیں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے بہترین بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے تو اس طرح یہ درجہ ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں درجہ بلند ہوتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری طرح دعائیں مانگی ہیں یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں مسنون دعائیں ہیں اور اس کلاس سے پہلے جو دعاؤں کی کلاس ہوتی ہے اس میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور جتنی دعائیں آپ کو کہلائی جاری ہوتی ہیں انہیں صرف لفظ سمجھ کے اور ادھر ادھر دیکھ کے نہیں پڑھیں ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں آپ سمجھیں آپ دعا کر رہے ہیں اگر آپ کو دعائیں آتی ہیں تو دعا کرنے کے اندازے پڑھیں دعائیں نہیں آتی تو ان کو یاد کریں اور اگر یاد ہیں تو pronunciation ٹھیر کریں ہر کوئی اپنا اپنا الگ ٹارگٹ رکھ لے اور اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں کیونکہ دعا میں تقرار بھی ضروری ہے ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں اسرار ضروری ہے تقرار ضروری ہے افتقار ضروری ہے تو اپنی محتاجی اپنی آجزی اپنی ہمبلنس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو درود جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ سبحانہ وتعالی خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی درود بھیجتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ملعِ آلہ میں آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں اللہ تعالی ان کی خود تعریف کرتے ہیں سنا کرتے ہیں آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے فرشتے پر درود بھیجتے ہیں جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور جیسے فرشتے جو ہیں کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں اور وہ بھی ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجتے ہیں ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ کہ اے ایمان والوں تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو سلات و سلام بھیجو یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو کرتو بھی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی ہیں یعنی ہم ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سبحانو تعالی ملع اعالی میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں سب سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں ترہ ترہ کی مجالس ہوتی ہے کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں خاص خاص لوگ صرف انوائٹڈ ہوتے ہر کوئی نہیں مان جا سکتا آسمانوں میں بھی خاص مجالس اللہ سبحانہ وتعالی جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو جن کے سامنے اللہ تعالی نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جانا ہوں یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملہ آلہ کہتے ہیں سرداروں کو اور آلہ کہتے ہیں بلند بلند سردار تو یہ الیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں سوچ یہ امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس یعنی جو بلند مرتبہ یعنی ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہر فرشتہ اطاعت گزار ہر فرشتہ اللہ کی بات مانت یفعلون ما یعمرون لبکتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے پس سابقات سبقہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے لیکن ان کی کیٹیگریز ہیں سورة فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے جائل الملائکتہ رسولن دو پروں والے پرشتے بھی ہیں تین والے بھی ہیں چار والے بھی ہیں اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے جبریل علیہ السلام پہ تو چھے سو پر ہیں سوچئے کیا کیا کیفیت ہوگی ان کی اور پھر جو حاملین ارچ پرشتے ہیں ان کی کندے سے لے کے یہاں کان کی لو تک سات سو سال کا فاصلہ ہے اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں آپ کے مقام کا اندازہ کریں کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی ہم کیا درود پڑھتے ہیں ہم کیا تعریف کرتے ہیں ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں حدیث یہ تو حدیث ہے یہ قرآن تو نہیں ہے استغبراللہ آپ نے دین کے مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے آپ کس راہ پہ چل پڑے آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں ہو رہی ہماری کوئی آیا رہا ہے بزرتا بھی کوئی ہماری تعریف کر دے نا تو ہم ایسی پھول جاتے ہیں بڑی چیز ہو گئے ہم پتنی کیا بن گئے ہیں اس کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں کبھی فیس بک پہ لگاتے ہیں یہ فلان ہے ہماری تعریف کی ہے کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تعریف آپ سوچئے پھر ہم کیا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں اس تعریف کا کیا کہنا ایسے پیغمبر پر ایسے نبی پر کیا ہم درود نہیں بھیجیں گے کیا ہم ان کے لئے دعائیں نہیں کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لئے وسیلہ نہیں ماننے گے تو صلاحات کا جو لفظ ہے صلاحات کا لفظ اس کے معنی میں رحمت بھی ہے ذکر خیر بھی ہے دعا بھی ہے رحمت ذکر خیر اور دعا قاموس میں ہے السلاة الدعاء والرحمت والاستغفار وحسن الثنائی من اللہ عز وجل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح سے مراد دعا رحمت استغفار اور اللہ عز وجل کی طرف سے اس کے رسول کی تعریف ہے یعنی درود کا یہ مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحات بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتے ہیں یعنی آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں اور آپ کو آپ سے راضی ہیں ابن قیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے صلاح بھیجنے سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کا آپ کی تعریف کرنا ہے اور آپ کی دیکھوال کرنا ہے اور آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ثابت کرنا ہے اور فرشتوں کے صلاح بھیجنے کا مطلب کہ وہ دعا کے بانے میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں ابوالیہ کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا صلاح بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابن عباس کہتے ہیں یسلونہ کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں یہ سارے معنی اس میں اطلاف نہیں ہے یہ مختلف طریقے سے صلاح کے لفظ کو واضح کیا گیا ہے کیونکہ عام طور پر ہمیں لفظ درود کوئی مطلب کوئی نہیں آتا ہوتا یعنی اگر کسی سے پوچھ درود کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں بس ہوتا ہے درود تو عربی میں درود نہیں کہتے یہ فارسی کا لفظ ہے عربی میں صلات کہتے ہیں اور صلات میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں جو میں عرض کر رہی ہوں اور امت کو کیا حکم ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں اور آپ کے حکم کی تعظیم بھی کریں آپ کے حکم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو سب کے حکم پر فوقیت دیں اس کو بڑا سمجھیں ایک طرف ماں باپ کا حکم ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگرچہ اللہ نے اگرچہ اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے ان کی بات ماننے کے لیے بھی کہا ہے لیکن ان کے مقابلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینی ہے ترجیح دینی ہے اہمیت دینی ہے کیونکہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں یہ ایمان کا کرائٹیریا ہے سارے انسانوں چاہے کو کتنے بڑے بڑے سکولرز ہوں سائنٹس ہوں ریسرچرز ہوں چاند پہ جانے والے لوگوں کو جو مرضی ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگئی یہ بات سچی ہے صدق اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے صحیح اوثنٹک حدیث سامنے آگئی ہے ایسا ہی کرنا چاہیے ریسرچز کہتی ہیں شہد نہ کھایا جائے کیونکہ اس میں بہت سویٹنس ہے نئی قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفاہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کروایا تھا ایک شخص کو وہ شہد سے پہلے بیمار ہوا تھا اور پھر اسی سے ہی وہ ٹیپ ہوا تھا جس کا پیٹ خراب ہوا تھا ہمارا ہمارا یقین ہے اگر شہد خالص ہے شہد شہد ہے کچھ اور نہیں تو پھر پھر اسی میں ہی شفاہ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بات قرآن کہہ دے اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے پھر اس میں کوئی شک باقی رہے کوئی شک نہیں ہمیں اس شک کو دل سے نکالنا ہے دو چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں شبہات اور شہوات کیونکہ جب ہمارے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو پھر ہمارا یقین اٹھ جاتا ہے پھر ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب ہماری خواہشات آگے آ جاتی ہیں تو پھر ہمارے حملیز ہی ہو جاتے ہیں ہم اپنی مرضی پسند کے محبوب کام کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں چاہے وہ ہمارے لئے زیادہ فائدے کی کیوں نہ ہو ابن قیم کہتے ہیں ہمارا آپ پر صلات بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کریں اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کریں اور آپ کی تقریم اور اپنی قربت کا آپ ان کے لئے اظہار کریں یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ ان کو اور زیادہ محبوب بنا لیں اور زیادہ ان کو عزت دیں اور زیادہ ان کے درجے بلند کریں اور یہ سچے دل سے تو دعا اسی کی ہوگی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کا آپ کی اہمیت کو جانتا ہوگا ان لوگوں کا درود کیا درود ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور مقام دیتے ہی نہیں جو واقعی ان کا ہے کیونکہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو اس کے لئے اس درجے کی دعا بھی نہیں ہو سکتی چاہے دن میں کوئی دس دبعہ آپ سے کہنے میں لئے دعا کروں آپ کریں گے لیکن اس پیار سے وہ دعا نہیں نکلے گی جس پیار سے وہ دعا نکلے گی جس سے آپ کے لئے محبت وہ نہ بھی کہتا آپ اس کے لئے دعایں کرتے رہیں اور پھر یہاں پر اس آیت میں صرف صلات کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا سَلِّمُوا آپ کو سلام کا توفہ بھی دیں صرف صلات نہیں بلکہ سلام بھی کریں اس تسلیم کا کیا مطلب ہے کہ آپ پر خیر و برکات نازل ہو آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو سلامتیاں ہو اور آپ ہر طرح کی تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں ہر طرح کے نقائش سے پاک رہیں جب ہم کہتے ہیں نا اللہم سلِّم على محمد دعا پڑھ کر درود ویسے تو یوں پورا پڑھ کر اللہم سلِّم وَسَلِّمَ على نبینا محمد تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کی دعوت میں یعنی آپ کی جو دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرح آپ کی امت میں اور آپ کے ذکرِ خیر میں ہر طرح کی سلامتی لکھ دیں ہر طرح کے نقص سے سلامتی ہو جائیں اور اس طرح امت آپ کے آپ کے لئے جتنی دعائیں کرتی جا رہی ہے یعنی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت اتری ہے اور جب سے صحابہ کرام اور پھر تابعین تبہ تابعین اور امت کے باقی لوگ ان ساری صدیوں میں آپ کے لئے یہ دعا کر رہے ہیں ان ساری دعاؤں کے اس درود کے نتیجے میں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا اب سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا قدردان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بائیس سالہ نبوت کی مختصر زندگی میں جو محنت کی سو کی لیکن اس کا انعام اور صلح کتنی خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دنیا میں آپ کا نام بلند کر رہا ہے اور آپ کو بلندی عطا کر رہا ہے اور آپ کے لئے سب سے دعائیں کرنے کو کہہ رہا ہے یعنی درود کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے جا رہے اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے تو سوچئے جو سنت کی پیروی کرے گا جو آپ کی مشن کو آگے لے کے بڑھے گا جو اخلاص کے ساتھ اس رستے کو اپنائے گا جو یہی کام کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جو آپ کا پیروکار ہوگا جو آپ کی سنت کا متبع ہوگا جو آپ کے اس مشن یعنی دین کی تبلیغ کے کام کو آگے لے کر بڑھے گا کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدر افضائی نہیں کریں گے ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح دنیا میں بلندی چاہتے ہیں کوئی ڈگری کے ذریعے کوئی مال کے ذریعے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے بلند مرتبہ ہونا چاہتا ہے لیکن اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس راستے کو بظاہریوں لگتے ہیں کہ اس سے کیا ملے گا ہمیں اس سے کونسی بلندی مل جائے گی اور اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں زیادہ خیر ہے یا اس سے ہمیں زیادہ بھلائی یا کوئی بڑائی مل جائے گی نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو عزت یہ دین دے سکتا ہے جو مرتبوں کی بلندی جو اللہ کی رحمتیں جو خیر اور لا زوال نعمتیں جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا جو اس راستے سے مل سکتی ہیں وہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ان سب نعمتوں کو پانے کا پھر بھی ہم اپنے دین کو حقیق سمجھتے ہیں اور دین کی خدمت کو فارغ وقت کا کام سمجھتے ہیں اور پورے خوشی اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہمیں ضرورت رہتی کہ کوئی اور آئے دھکا سٹارٹ کرے اور پھر ہم آگے بڑھیں کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے تو پھر ہم کچھ کرے ہم خود سے کچھ کرنے والے نہیں ہم کس بات کے انتظار میں ہیں اصل مشکل یہ ہے کہ ہماری یقین میں کمی ہے تو اس یقین کو بڑھانی کی ضرورت ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے پرشتوں کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنوں تم تو زیادہ حق دار ہو کہ نبی پر درود و سلام بھیجو کیونکہ تمہیں ان کی رسالت سے جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں جو فیض حاصل ہوا ہے وہ فرشتوں کو تو نہیں ہوا نا فرشتے تو پہلے سے اللہ کی عبادت کرے ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے آپ کی بدولت ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی تو ہمیں تو زیادہ پر درود بھیجنا چاہیے تسلو علیہ وسلم تسلیما آپ کا حق اور آپ کی عزت اور آپ کی قدردانی صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کی شان میں کوئی گستاقی نہ کریں یا ہم کوئی گستاقی کرے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں آپ کا مقام اس سے زیادہ کا متقاضی ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے اور یہ قرآن سے بھی ثابت اور یہ سنت سے بھی ثابت اور یہ پرشتوں کا طریقہ بھی ثابت اسی لئے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے واجب ہے اگر آپ نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا درود نہیں پڑھا تو آپ کی نماز ناقص ہے لیکن اگر آپ اس لئے آپ کو بزر ٹوٹ رہا ہے مثال کے طور پر آپ کو اور آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر میں اس موقع پر میری نماز جاتی ہے تو میں کیا کروں گے تو اگر آپ صرف اتنا بھی پڑھ دیتے ہیں اللہم صلی و صلیم علیہ نبینا محمد اور سلام پھیر دیتے ہیں نماز ہو جاتی ہے تو یہ یعنی عام حالات میں بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں اور نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور پھر آزان کے بعد اور مختلف مواقع پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں شیخ سادی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے فرشتوں کی اقتداء ہے اور جو حقوق ہم پہ آئد ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا بھی مقصود ہے آپ کی محبت اور آپ کی تقریم کی علامت ہے جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درود بھیجے گا پھر یہ عجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے سبحان اللہ یعنی جب کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے قدردان ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی کیسی قدردانی کرتے ہیں درود ہم آپ پر پڑھتے ہیں ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے کوئی احسان نہیں ہے کسی پر آپ کو بھی ساتھ ہی پائدہ ہو گیا اور پھر یہ ایمان کی علامت ہے کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں اور پھر آپ کی توقیر جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا اس کی علامت بھی ہے لِتُ اُمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَسِيلًا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں تسبیح کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امت پر جو ایسا رات ہیں ان کا سوڑا سا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ آپ کی ذریعہ میں کیا کیا فیض ملا سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے بارے میں بڑے رحیم و شفیق تھے لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے ایک گران گزرتی اس کو تکلیف ہوتی کیا ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے ایسے احساسات ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو ہمیں تکلیف ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کی تکلیف سے تکلیف پہنچتی تھی وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے ہم ہیں لوگوں کی فلاح کے حریص کہ ان کو ہدایت ہو جائے یہ دین کی طرف آ جائے مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے یہ ہیں ہمارے رسول جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے اندر کے جذبات لوگوں کے لیے کیا ہیں اور ان کا مشن کیا اور وہ چاہتے کیا ہیں آپ کے لیے اور وہ کتنے شفیق اور مہربانک یعنی ایک دائی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے محبت کرنے والا ہو دوسروں کی خیر کرنے والا ہو ہم بعض اوقات دین کا کام کرتے ہوئے اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہماری ٹون بھی بڑی سپارٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا انداز بھی بڑا تحقمانہ ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں خدمت کر رہے ہیں نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا اللہ کی قسم ہم جتنے سنت کے زیادہ قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہم دین کو فائدہ پہنچانے والے ہوگے اور جتنے سنتوں سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے طریقے سے دور ہو جائیں گے آپ سے بھی اتنے ہی دور ہو جائیں گے اور دین کو بھی اتنا ہی نقصان پھر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتهم یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس سے میرا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ نہ ہو اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو یعنی صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھے آپ قریب بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں فرمایا یہ آیت پڑھ لو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں لہٰذا جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے خاندان کو ملے گا اس کے وہ وارث ہوں گے اور جو قرض یا ایال چھوڑ جائے وہ میرے پاس آئے میں اس کا بندوبست کروں گا آج کوئی غکمران کوئی لیڈر ایسا ہے جو یہ کہے کہ تمہارا کوئی فوت ہو جائے جو وہ چھوڑے وہ سب تمہارا لیکن اگر کوئی تمہاری ضرورت ہے تو میرے پاس آجاؤ ایسی خیرخائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اپنے ساتھیوں کے لیے آپ امت کے لیے روتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی ربی انہنہ ادللنہ کفیر من الناس فمن تبعانی فانہو مننی کہ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو جو میری پیر بھی کرے وہ مجھ سے ہوگا اور یہ آئیت جس میں عیسی علیہ السلام کہتے ہیں انتو عذب ہوں فانہم اعبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَلْ عَزِيزُ الْحَكِيمِ اے لہا اگر تُو انہیں عذاب دے یہ جو میرے پیروکار ہیں تو تیرے بندے ہیں دے دیں اور اگر تُو بخش دے تو بے شک تُو عزیزُ الْحَكِيمِ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس وہ میرے ہیں جو میری پیروکار بھی کرے عیسی علیہ السلام نے کہا تیرے بندے ہیں اچھائے تو سزا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے پھر آپ نے یہ دو آیتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اے فرمایا اے اللہ میری امت میری امت امتی امتی اور آپ رونے لگ گئے یہ آپ کے دل میں امت کے لئے پیار تھا امت کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا محبت ہے تو اللہ عزیز و جللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس حالانکہ تیرہ رب خوب جانتا ہے اور ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنی امت کے لئے رو رہا ہوں حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد کی طرف جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور رازی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے اتنے حریص تھے وہ ہماری نجات کی اور ہماری پلاہ کی تو کیا وہ والدین سے بھی زیادہ پر مہربان نہیں ہم پر ہمارے ماں باپ ہماری دنیا کا غم کرتے ہیں ہماری دنیا کی فکریں کرتے ہیں ان کو کھانے سے کہاں کہاں سے ملے گا ان کے فلاں چیز کا کیا ہوگا فلاں چیز کا کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا دنیا کے تو پیچھے ہو گیا نا کہ جس کا ایال وہ قرصدار وہ میرے پاس آ جائے لیکن ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ میری امت کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے مہربان ہو جاتے ہیں اس کے لئے غمگین ہو جاتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے آپ ہر نماز میں امت کے لئے دعائیں کرتے تھے ہر نماز میں حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ نے فرمایا اللہم مخفر لے عائشہ ما تقدم من زمبیہا وما تأخر وما اسرت وما آلنت اے اللہ عائشہ کے سب گناہ بخشتے جو اس نے پہلے کیے جو بعد میں کیے جو چھپا کے کیے جو اعلانیاں کیے خوشی سے حضرت عائشہ نے ہسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ہستے ہستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا آپ نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا خوش نہ کریں آپ کی دعا سے ہی خوش ہوئی ہوں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لئے یہ دعا کرتا ہوں یہ احسانات ہیں آپ کے ہم پر اور آپ نے اپنی مقبول ترین دعا جو تھی اپنی امت کے لئے محفوظ کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا آپ مانگیں کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن کے لئے مؤخر کر دیا ڈیلے کر دیا وہاں جا کے مانگو گا اور وہ تمہارے لئے ہوگا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کے لئے ہوگا ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آئے کہ کوئی ایک دعا مانگ لو وہ ضرور قبول ہوگی تو ہم جھٹ سے اپنے لئے کوئی دنیا کی دعا مانگ لیں گی جو جلس ختم بھی ہو جانے والی اس سے آپ کی حکمت کا اندازہ لگائیں اور ہمارے لئے آپ کی محبت کا اندازہ کریں آپ کی وجہ سے امت کو شفاعت ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں ان میں سے ایک مجھے شفاعت عطا کی گئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کی خاطر تمام رات فکر مند رہے ابو ذر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری راز صبحوں تک ایک ہی آیت رکو اور سجود میں پڑھتے رہے کہ اللہ اگر تُو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو انہیں معاف کر دے تو تُو بڑا غالب حکمت والا ہے جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ساری رات ساری رات صبح تک رکو اور سجود میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے آپ دیکھیں کہ وہ جو سوال اکثر آتا ہے کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں اس کا یہ جواب ہے کہ قرآنی آیت جو دعا کی شکل میں ہو وہ پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا یہ دعا کر کے امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھراتا شرک نہیں کرتا ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے اور یہ بھی آپ کا ایک احسان ہے ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشکت منی ڈالا بس وہ کام سکھائے جو وہ کر سکتے تھے آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشکت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت غضو کرنے کا حکم دیتا یعنی چاہے غضو ہوتا پھر بھی دوبارہ حکم دیتا لیکن اگر غضو ہے تو دوبارہ نہ بھی کرو یہ آسانی دیا آپ نے آپ اپنی امتیوں کو آگ سے بچانے کی شدید حرص رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پہ گرتے ہیں اس میں گرنے لگے وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں داخل ہو جاتے ہیں اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے روکتا ہوں اور تم اس میں گرتے جاتے ہو یعنی میں تمہیں روکتا ہوں کہ وہ غلط کام نہیں کرو کہ جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں اور تم رک نہیں رہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے امتیوں کے لیے بھی محبت کا اظہار کیا ہے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے ارز کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہوں گے لیکن میری زیارت نہ کر سکے ہوں گے یعنی میرے آپ کے بعد دنیا میں آئے ہیں پھر یہ ہے کہ دروشی پڑھنے کے فائدے کیا ہیں یہ تو تھا کہ آپ کے احسانات ہیں ہم پر لہٰذا ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ چکائے اور ہم آپ پر دروش پڑھیں لیکن ویسے آپ فائدے کیا ہیں ایک بار دروش بھیجنے پر دس رحمتیں ملتی ہیں صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے سنن نسائی میں آتا ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ دروش بھیجے گا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا اس کے دس گناہ معاف ہوں گے اس کے دس درجات بلند ہوگے ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص دل سے ایک بار دروش پڑھے گا تو اللہ اس وجہ سے اس پر دس رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے دس درجات بلند فرمائے گا اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا دس گناہ معاف فرما دے گا فائدہ ہی فائدے برکتیں ملیں گی آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لئے باعث برکت ہے اور میرے لئے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو یعنی جو شخص درود بھیجتا ہے برکت اس پر آتی ہے انسان کی ذات میں عمل میں عمر میں برکتیں آتی ہیں امام ابن قیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کے بارے میں کہتے ہیں یہ درود بھیجنے والے شخص کی اپنی ذات کے لئے اس کے عمل اس کی عمر میں برکت کا سبب ہے اس کی مسئلہتوں اور ضرورتوں کے اسباب میں سے ہے کیونکہ درود بھیجنے والا اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اہل اللہ آپ پر اور آپ کی آل پر برکت نازل کرے تو جب ہم آل پر برکت کی بات کرتے ہیں تو ہم خود بھی بیچ میں سب آ جاتے ہیں اور یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اسی لئے بدلہ بھی اسی کی جنس سے ہوگا ابن حجر کہتے ہیں کہ تاؤن اور دیگر بڑی بڑی وبائی بیماریوں میں سب سے بڑھ کر ان کو دور کرنے والی چیزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجنا ہے پینڈیمک میں کووڈ نائنٹین میں ہمیں سب سے زیادہ درود پڑھنا ہے درود پڑھتے رہے کسرت سے پڑھتے رہے یہ وبائی مراز دور ہو جائیں گی ابن الجوزی کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق دے دیتا ہے کیونکہ پھر خیر اسی پر واپس آنی ہے تو اب توفیق ہو گئی تو خیر و برکت کے دروازے کھل گئے ایک فرشتے کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا بھی جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے یعنی اس کام پر جو وہ مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے ہر جگہ سے درود پہنچا دیا جاتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ روزے کے پاس جا کے ہی آپ درود پڑھیں اور اگر روزے پر جانا نصیب نہیں ہو تو بعض لوگ بہت اپسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم مدینہ گئے ہیں روزے پر نہیں جا سکے کوئی بات ہے ہم مدینہ میں تو ہیں نا شکر کریں ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں اور ہم وہ چیز جو نہیں ملی تھا آرہی اپنی ایفٹ انرجی ادھر لگا دیتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ عمرے پہ جائیں گے اور آپ کو لیٹس ریسٹرکشنز کا پتہ ہے کہ جب تک روزے کی بکنگ نہ ملے آپ وہاں نہیں جا سکتے اب بعض لوگ اس پر پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو پریشان نہ ہو آپ اس وقت اگر دل میں تنگی تکلیف آئے تو کہا اللہ قیامت کے دن مجھے اتنا دور نہ کرنا آپ سے آج یہاں پہنچ کے بھی میں دور ہوں قریب نہیں جا پا رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دور ہو جاؤں یہ سبق سیکھنے کی یہ بات یعنی اچھے بڑے حالات تھے جتنی لوگ ایک ایک عمرے میں کئی دفعہ جا رہے ہوتے تھے لیکن اب پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے تو نعمت میں تو کبھی بھی جا سکتی انسان سے جب نعمت جائے نا محرومی ہو تو یہ سوچیں کہ اللہ آخرت میں محروم نہ کرنا دنیا میں ایک چیز لے لیے وہاں نہ لینا کیونکہ وہ محرومی اصل محرومی ہے تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیس میٹر دور بیٹھ کے بھی دروشی پڑھ رہے ہیں مدینہ کے اندر پڑھ رہے ہیں مکہ میں پڑھ رہے ہیں کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں یہاں سے بھی آپ کا دروش پہنچا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے لشکر ہیں ایسے فرشنے سیکنڈز میں آپ کی بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے کیا یہ امیزنگ نہیں اللہ تعالیٰ ارش پر ہوتے ہوئے اس کی بلندیوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے یہاں ہماری باتیں سننے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں وہ اسمی البصیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ جو آپ پر درود بھیجتے ہیں آپ نے فرمایا جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لئے وسیلہ مانتا ہے قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی یہ وسیلہ وہ خاص مقام ہے ایک جنت میں جو صرف ایک شخص کو ملے گا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم مانتے ہیں کہ وہ سب سے عالی ترین مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے آپ نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے درود نہ پڑھنے والے کے لئے دوری اور رسوائی ہے مالک بن حویرس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑے جب پہلی سیوی پر چڑے تو فرمایا آمین پھر دوسری پر چڑے تو فرمایا آمین پھر تیسری پر چڑے تو فرمایا آمین پھر فرمایا میرے پہ جبریل آئے اور فرمایا اے محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے میں نے کہا آمین جبریل نے بدعا کی فرمایا پھر فرمایا جس نے اپنے دونوں والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا یعنی ان کی خدمت نہیں کی ان کو راضی نہیں کیا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے میں نے کہا آمین دعا جبریل مانگ رہے ہیں اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے کہیے آمین میں نے کہا آمین ایک اور روایت میں آتا ہے وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑا میں نے کہا آمین تو دلی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے اور اگر ایک مجلس میں کئی دفعہ آپ کا ذکر آ رہا ہے تو یعنی پورا لمبا دروش نہیں یعنی مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں انس من مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ ضرور مش پر درود بھیجے اور فوراں پڑھنا چاہیے سالی کہتے ہیں اگر تاخیر کرے گا تو مضمت ہوگی یعنی پسندیدہ نہیں اسی طرح آپ کا نام سوری آپ کا نام لکھتے وقت یعنی محمد لکھتے وقت ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے یہ آپ کی تعظیم کے تقاضوں میں سے ہے سفیان سوری کہتے ہیں اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغبروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ